نسرت سہراباسی نے بھی شرعی پردہ کرنے کا اعلان کر دیا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ میں یہ باپ پردہ رہوں گی اور آئندہ جب تک زندہ ہوں میں اسی طرح رہوں گی کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے پچھلے اللہ پاک میرے گناہ ماف کرے جو میں نے کیا آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز گرانڈ ڈیموکریٹک آلائنز کی رکن سے ان اسمبلی نسرت سہراباسی نے تاہیات شرعی پردہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ جب تک زندہ ہوں باپ پردہ رہوں گی کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے اتحاد جی ڈی اے کی رہنمان نسرت سہراباسی پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ اسمبلی میں ٹاف ٹائم دینے کے لیے مشہور ہے انہوں نے برکہ اور نکاب میں اپنے ایک ویڈیو پیغام میں تاہیات شرع پردہ کرنے کے فیصلے سے اہگاہ کیا انہوں نے کہا کہ ذاتی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ زندگی بھر باپ پردہ رہوں گی ان کا مزید کہنا تھا کہ اللہ تعالی میرے گناہ معاف فرمائے جب اللہ دل میں کچھ ڈال دیتا ہے تو دنیا کی پروان نہیں ہوتی اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ میں یہ باپ پردہ رہوں گی اور آئندہ جب تک زندہ ہوں میں اسی طرح رہوں گی کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے پچھلے اللہ پاک میرے گناہ معاف کرے جو میں نے کیا مجھے اللہ نے ہدایت نہیں دی اب دے دی اور میں اس سے کسی کو پابند نہیں کر رہی ہوں کہ نصر سہر عباسی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے یہ کیا ہے تو آپ بھی کریں نا 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 یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے میں ان تمام خواتین سے جو مجھے سن رہی ہیں وہ پولیٹیشن ہو وہ کسی بھی پروفیشن سے ہو عام عورت ہو یا کسی ادارے میں کام کرتی ہو یہ اپنے اندر اللہ کی طرف سے کوئی ایک چیز آتی ہے اور دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں نا میں نے اتنا بڑا جو قدم لیا ہے وہ اتنا آسان تو نہیں تھا نا نہیں تھا نا یعنی ایک دم سے نصر سہر عباسی میک اپ کرنا فیشن کرنا باہر نکلنا اور ایک دم سے اپنے آپ کو فل اس طرح ڈھاپ لینا تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن آسان اللہ کرواتا ہے وہ جب دل میں ڈال دیتا ہے تو پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے مرنا ہے آپ سب کو پتا ہے ہمیں مرنا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا موت کس وقت دکھی ہے باہر نکلے ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں ہو سکتا ہے میری روح قبض ہو جائے اور میں ہی گر جاؤں تو آخری وقت جو آپ بات کر رہے ہوں یا کوئی عمل کر رہے ہوں تو میں تو یہ سمجھتی ہوں آپ فیل کرتی ہوں آپ کی اپنی مرضی لیکن میں بھی فیل کر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے یہ میرا آخری لمحہ ہے مجھے نہیں پتا یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے لوہہ کلم میں اللہ نے لکھ دیا ہے ہاں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی زندگی دے ہم کچھ کام کر سکے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکے مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر